ہیرہ گروپ کے لیے ایک بڑی رائیت سپریم کورٹ نے ہیرہ گروپ کو اپنی ستائیس جہدادیں فروخت کرنے کا حکم دے دیا چوبیس مارچ دو ہزار بائیس ہیرہ گروپ نے آخر کار وہ حاصل کر لیا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ جدو جہد کر رہے تھے اور یہی حقیقت ہے انہوں نے خود کو قانونی طور پر دروست ثابت کیا ہے اور یہ ان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے سپریم کورٹ نے پونزی سکیم تنازہ کے بعد ہیرہ گروپ اور ان کے اساسوں کی صورتحال سے متعلق ان کی سماعت کا اعلان کیا ہے فرانزک سائنس لیبارٹری ڈیویین یا ایس ایف ایل کو ہیرہ گروپ کے ڈیٹا سینٹر کی تحقیقات اور کیس سے متعلق ڈیٹا کو وہال کرنے کا چارج دیا گیا تھا ایس ایف ایل اس معاملے پر سخت محنت کر رہا ہے اور تین سال سے اپنی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے وہ ڈیٹا سینٹر سے کسی بھی ڈیٹا کو بحال کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس لیے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ہیرہ گروپ ڈیٹا سینٹر سے ڈیٹا فائلز کو بحال کرنے کے لیے ایس ایف ایل کے زیرے نگرانی اپنے سرٹیفائیڈ انجینئرز کو لا سکتا ہے کم از کم ایس ایف ایو کی نگرانی میں ایس ایف ایل درخواست کزاروں ہیرہ گروپ کے مدد لے سکتا ہے ایس ایف ایو جو خدمات سے انجام دے رہا ہے نمائند اس کام میں سہولت فراہم کریں گے ہیرہ گروپ کے ممبران کے دعوے کی وجہ سے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے ہیرہ گروپ کے ملکیت میں موجود تمام ستائیس جائیدادوں کو ضبط کر لیا تھا جائیداد کے حوالے سے موطنید اجنسیوں کی جانب سے تحقیقات کی گئیں اور قرار دیا گیا کہ تمام جائیدادیں صرف اور صرف ہیرہ گروپ کی ہیں اور تین سال سے کسی ثبوت کی ادھم دستیابی کی وجہ سے ہیرہ گروپ کو واپس کر دینی چاہییں ہیرہ گروپ کو اب جائیداد کی فروخت کو اپنی بنیادی کام کے طور پر دیکھنا پڑے گا جسٹس سنجے کشن نے اعلان کیا ہے کہ کمپنی ایس ایف ای ایو اور سپریم گورٹ کے مدد سے ممبران کے دعوے کو حل کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی جائیداد فروخت کر سکتی ہے درخواست نہ ہندہ ہیرہ گروپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جب تک ستائیس جائیدادوں میں سے کوئی ایک بھی جائیداد شفاف طریقے سے اور بناسبہ مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو جاتی تب تک انہیں کوئی اعتراض نہیں ہیں اور وہ ایس ایف ای ایو کی مدد بھی کریں گے جس پراپٹی نے بنیادی مسئلہ پیدا کیا ہے وہ ایس ای کالونی ٹولی ٹوکی کی چودہ اکڑ سے زیادہ کی پراپٹی تھی جو شہر کے درمیان میں واقعے تھی یہ پراپٹی انفورسمیٹ ڈاریکٹریٹ سے منسلک تھی ایڈی کی جانب سے جائیداد کو منسلک کرنے کے بعد اس زمین پر بہت سی غیر قانونی تعمیرات ہوئیں جن کا کوئی خیال بھی نہیں رکھا گیا کیونکہ اس وقت سی ای او ڈاکٹر نوہیرہ شیخ جیل میں تھی تحقیقاتی پنچ نے جائیداد کے حوالے سے تفصیلات کی چھان بین کی ہے اور ہیرہ گروپ کو قانونی طور پر جائیداد فروک کرنے کی اجازت ہے کیونکہ کامپنی قانونی طور پر اس کی مالک ہے اور جائیداد پر کوئی اور حکم نامان نہیں ہے معزیز جسٹیز سنجے کشن نے ایس اے کالونی کی قانونی چارہ جوئی کی درخواست کو نمٹا دیا ہے کیونکہ انفورسمیٹ ڈاریکٹریٹ نے ریپورٹ پیش کی ہے کہ یہ جائیداد صرف ہیرہ گروپ کی ہے اس درخواست میں تنازہ آرزی اٹیچمنٹ آرڈر سے متعلق ہے جس کی تصدیق کی گئی تھی اور ایک حکم نامان جو ہیرہ گروپ کے حق میں تھا وہ منظور کر دیا گیا درخواست ہندگان ہیرہ گروپ پی ایم ایل اے کی اپیل آثوریٹی سے پہلے ہیر آیت کا فائدہ اٹھا چکے ہیں ہیرہ گروپ پر انکم ٹیکس نہ ادا کرنے کا الزام آیت کیا گیا تھا جس کا خلاصہ چونتی سو کروڑ کی بھاری مانگ تک تھا ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے ہیرہ گروپ حکام کو نوٹس بھیج دیا گیا کامپنی نے انکم ٹیکس حکام کے جاری کردہ حکم کو سی ای او کے حراست میں ہونے اور اکاؤنٹ کے منسلک ہونے کے عمل کو ابھارنے کی کوشش کی تھی یہاں تک کہ عزت معاب جسٹس نے اے ایس ٹی اور اے ایس ایف آئی او کو اس معاملے کی پیشگی بنیادوں پر دیکھنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے ہیرہ گروپ پر کئی مجرمانہ جرائم کا الزام لگایا تھا اور ان معاملات کی تحقیقات کے لیے کرائم کنٹرولنگ سیکٹرز کے کئی سیکٹرز کو تیانات بھی کیا گیا تھا ان معاملات پر مکمل چانبین کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہیرہ گروپ کے تحقیقات صرف سیریس فراڈ انویسٹیگیشن آفیس یا ایس ایف آئی او کے ذریعے ہی کی جائیں گی دیگر ایجنسیوں جیسے کہ مرکزی تفتیشی بیورو سی آئی ڈی یا کرائم کنٹرولنگ سسٹم سی سی ایس کو اس معاملے سے دور رکھا جائے گا ایس ایف آئی او افسران کو کیس کے حوالے سے تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں اور ہیرہ گروپ سے رکم فصول کرنے کا دعویٰ کرنے والے تمام سرمایہ کا رکم کے لیے درخواست دینے کے ساتھ ساتھ مناسب شراختی ثبوت کے ساتھ ایس ایف آئی او سے مشورہ کریں گے گزشتہ چند سال ہیرہ گروپ کے لیے واقعات کا ایک رولر کوسٹر رہی ہیں عدالتی سماعت تحقیقات اور سی ای او کو قانونی تحویل میں لیا گیا یہ تمام چیزیں ہیرہ گروپ کے لیے بہت مشکل تھیں اتنی تحقیقات کے بعد ہیرہ گروپ کو بیشتر الزامات سے بری کر دیا گیا ہے اور اب معاملہ ایسی موٹ پر کھڑا ہے جہاں کمپنی کے اہلکاروں کو حراسہ کیا گیا اور ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیرہ گروپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حتمی فیصلے کا اعلان کرنے سے پہلے تمام تحقیقات رپورٹس کا براہرات سپریم کورٹ سربے کرے گا ایس ایف آئی او کی تحقیقات کے دوران واپسی کے دعویوں کی معتدی درخواستیں ایک ہی آئی بی جی نمبر سے اور جالی آئی بی جی نمبروں کے ساتھ درج کی گئیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی ممبران جھوٹے دعویٰ کر رہے ہیں اور ہیرہ گروپ کے سرمایہ کار بھی نہیں ہیں اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے ایس ایف آئی او کے ذریعے اس معاملے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا دعوی داروں کو اپنی رقم کا دعویٰ کرنے کے لیے درخواست دینے کے ساتھ ساتھ درست شناختی ثبوت بھی فراہم کرنا ہوگا چونکہ دعوی داروں کی تعداد پانچ سو سے زیادہ نہیں تھی اور رقم تیس کروڑ روپے سے زیادہ نہیں تھی اس ایف آئی او ہیرہ گروپ کے اہلکاروں کی مدد سے ڈیٹا سنٹر سے کمپیوٹرائز ڈیٹا کی کروس چیکنگ کرے گا سپریم گوٹ کی طرف سے کوئی حتمی سماعت آنے سے پہلے تمام تحقیقات کا جائزہ لیا جائے گا